ہیلو گائیز ایکسپلین وی دیپ میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں دوہزار تیز کی لیٹسٹ مووی دیلوک سمید کہانے کی شروعات میں ہم میلر کو دیکھتے ہیں جو اپنے دوست کیون کے ساتھ ایک جگہ پر آتا ہے یہاں پر اسے ایک آدمی ملتا ہے یہاں ایک پولیس والا ہے جس کا نام جویک ہے میلر جویک کو ایک پیسٹول دیتا ہے اور بدلے میں جویک میلر کو ایک نوٹس دیتا ہے جس کے اوپر سائز لکھے ہوئے تھے جویک بولتا ہے کہ میں باقی پولیس والوں کو نہیں آنے دوں گا تب تک تم اپنا کام کر لینا دراصل میلر اور کیون یہاں پر ایک ایٹی ایم کو لٹنے آئے ہیں میلر جو کسی بھی تالے کو آرام سے کھول سکتا ہے کیون اس کے ساتھ پہلی بار آیا ہے اسی لیے کیون تھوڑا ڈرا ہوا ہے لیکن پھر بھی یہ لوگ ایک دیوار کو کٹ کر ایٹی ایم نکال لیتے ہیں اور اس ایٹی ایم کو کٹ کر اس میں سے پیسے لے لیتے ہیں لیکن اس ایٹی ایم کے اندر سینسر لگا تھا جس سے پولیس والوں کو پتا چل جاتا ہے کہ ایٹی ایم میں کچھ گڑ بڑ ہوئی ہے تب میلر کیون کو بولتا ہے کہ تم جا کر یہ پیسے تب تک گاڑی میں رکھ دو میں تب تک اور پیسے بیگ میں ڈالتا ہوں لیکن جب کیون باہر جاتا ہے تب باہر جویک ہوتا ہے اور جو گن میلر نے جویک کو دی تھی وہ اسی گن کی مدد سے کیون کو گولی مار دیتا ہے اور جب باقی پلیس والے یہاں پر آتے ہیں تو جویک بتاتا ہے کہ اس کے آدمے بندوق تھی اس لیے میں نے اسے گولی مار دی اور میلر کو رنگے ہتھ پکڑ لیا جاتا ہے اور اسی بات سے میلر کو دس سال کی سزا سنائی جاتی ہے میلر کی دس سال کی سزا پوری ہو جاتی ہے اور میلر کو لینے کے لیے فرینک نام کا ایک آدمی آیا ہوتا ہے میلر نے دس سال چپ چپ جیل میں گزار دیے کیونکہ جیل میں جانے سے پہلے جویک نے اسے کہا تھا کہ اگر تم نے جیل میں کسی کے سامنے جبان کھولی تو میں بیت کو اور تمہاری بیٹی کو مار دوں گا فرینک اسے اپنی گھر پر لے آتا ہے جہاں پر فرینک اوٹو موبائل کا کام کرتا ہے ساتھی فرینک یہاں پر تالے بنانے کا کام کرتا ہے میلر یہاں سے سیدھا ایک ریسٹورنٹ میں جاتا ہے جہاں پر وہ اپنی پتنی بیت سے ملتا ہے ساتھی اس کی بیٹی لینڈزی بھی ہوتی ہے میلر ان دونوں کو دیکھ کر بہت خوش ہے میلر اپنی بیوی سے دس سال بعد مل رہا ہے لیکن بیت میلر سے بولتی ہے کہ ہمیں یہاں پر اس طرح نہیں ملنا چاہیے تم آج ہم سے دس سال بعد مل رہے ہو تم کبھی کبھی اپنی بیٹی کی ساتھ ٹائم سپینڈ کر لینا میلر سیڈ ہو جاتا ہے فرینک یہاں میلر کو جوب دے دیتا ہے جہاں وہ بھی اب لوگوں کے گھروں کے تارے ٹھیکیا کرے گا میلر جب اپنے کام پر ہوتا ہے تب اسے گیرٹ نام کا آدمی ملتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ کسی نے مجھے تمہارا ایڈرس دیا ہے کہ تم سب سے اچھے لوگ بناتے ہو میلر بولتا ہے کہ میں نے یہ کام ابھی ابھی جوائن کیا ہے سائد وہے میرا دوست فرینک ہوگا تب گیرٹ بولتا ہے کہ تمہارا نام میلر ہے اور ایک لڑکی نے مجھے سجیسٹ کیا جو میرے ساتھ رہتی ہے اور اس کا نام اپریل ہے گیرٹ اسارہ کر کے بتاتا ہے کہ اپریل میرے ساتھ یہاں پر رہتی ہے لیکن میلر اس کی بات کا جواب دیے بھی نہیں اپنی سوپر واپس آزاتا ہے جہاں پر اسے ایک لڑکی ملتی ہے یہ لڑکی بتاتی ہے کہ میرا نام اپریل ہے میلر آج اپریل سے دس سال بعد مل رہا ہے اپریل یہاں میلر سے بولتی ہے کہ تمہیں میرے لئے کام کرنا ہوگا تمہیں ایک تعلہ کھولنا ہے لیکن میلر منع کر دیتا ہے وہے بولتا ہے کہ میں دوبارہ یہ کام سرو نہیں کرنا چاہتا اپریل کیون کی بہن ہوتی ہے اور کیون وہی نڑکہ تھا جو میلر کے ساتھ شروع میں ایٹی ایم لوٹنے کے لئے گیا تھا جب میلر اپریل کو ساف ساف منع کر دیتا ہے کہ میں کوئی طرح نہیں کھولوں گا تب اپریل یہاں سے چلی جاتی ہے اگلے دن جب میلر کام پڑ جاتا ہے تب اسے ایک پلیس والا مل جاتا ہے اور یہ پلیس والا اور کوئی نہیں بلکہ جویک ہوتا ہے جویک بولتا ہے کہ آج میں ریٹائر ہونے والا ہوں لیکن یہ مت سوچنا کہ میں ہار گیا اور بولتا ہے کہ میری ڈیٹیکٹو پیریج اور چونز تمہارا خیال رکھیں گے اگر تم نے کسی کو بھی بتانے کی ضرورت کی تو یہ دونوں تمہارا وہ حال کریں گے جو تم نے سوچا بھی نہیں تھا ملر بیشارہ ڈر جاتا ہے حالانکہ جویک ملر کو جھوٹے آروپ میں پھر سے فشانے کی کوشش کرتا ہے لیکن جو یہاں پر پلیس والوں کا سینئر ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ ملر کے خلاف کوئی ٹھو سبوت نہیں ہے اسی لئے اس کو چھوڑ دو یہاں پر ملر کی وائپ بیتھ بھی ہے جو اسی پلیس ٹیشن میں کام کرتی ہے جویک بھی پلیس ٹیشن میں ہوتا ہے اور آج بھے ریٹائر ہو جاتا ہے اور وہ سبھی پلیس والوں کو ویدائی پارٹی دینے کیلئے بولتا ہے اسی لئے بیتھ ملر کو کول کرتی ہے اور بولتی ہے کہ میں شام کو دیر سے گھر پر آوں گی اسی لئے تم بیتھ کو سکول سے لے آنا اور اسے دینر کروا دینا ملر ہاں بول دیتا ہے ملر اپنی بیٹی کی ساتھ کچھ ٹائم سپنڈ کرتا ہے جہاں اس کی بیٹی اپنے ڈیڈ کے ساتھ بہت کچھ ہے ساتھی وہ اپنی بیٹی کو لوگ کھوڑنا بھی سکھاتا ہے کہ بینہ چابے کے ہم لوگ کیسے کھول سکتے ہیں دیر آتھ کو ملر اپنی بیٹی کو بیتھ تک پہنچا دیتا ہے بیتھ بولتی ہے کہ آج ہمارا سینئر زویک ریٹائر ہو چکا ہے اس لئے تھوڑی پارٹی میں بیجی تھی تب یہی پر زویک آتا ہے جو ملر کو بولتا ہے کہ ملر میں ریٹائر ضرور ہو چکا ہوں لیکن میری آنکھیں ابھی بھی تم پر ہوں گی ملر یہاں سے اپنی سوپ میں چلا جاتا ہے جہاں پر اپٹیل پہلے سے ہی ہوتی ہے وہ ملر کو بولتی ہے کہ میں جس کے ساتھ کام کرتی ہوں وہ مجھے بہت مارتا ہے وہ لڑکیوں کا کاروبار چلاتا ہے ساتھی وہ اپنے تھوڑے کبڑے اتار کر بھی دکھاتی ہے اور اپنا پورا پلان بتاتی ہے کہ تم ایک تالے کو کھول دو اس میں بہت سارا پیسہ ہے ان پیسوں کو لے کر میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی تمہارا اس میں کوئی بھی نام نہیں آنے والا ساتھی بولتی ہے کہ کیون میرا بائی تھا میری زندگی تھی لیکن تمہاری وجہ سے وہ مر چکا ہے تب کیون اپنی گلتی سوڑنے کے لیے اس کے لیے ایک تالہ کھولنے کے لیے ہاں بول دیتا ہے اور اگلے دن اپریل ملر کو وہاں پر لے جاتی ہے جہاں پر اسے تالہ کھولنا ہے وہے بتاتی ہے کہ یہ گیرٹ کا گھر ہے اور وہے ہر مہینے یہاں پر آتا رہتا ہے اور تمہیں تالہ یہی پر کھولنا ہے میلر دیکھتا ہے کہ یہاں پر زویک بھی آیا ہوتا ہے اسی لیے میلر رات ہوتے ہی یہاں پر پہنچ جاتا ہے اور وہے اپنے چہرے پر ایک کالا ماسک رکھتا ہے جہاں گھر کے اندر پارٹی چل رہی ہوتی ہے لوگ کسینو کھیل رہے ہوتے ہیں اور میلر چپکے سے اس دروازے کو کھول دیتا ہے جس دروازے کے پیچھے بہت سارے پیسے ہیں لیکن تب ہی یہی پر زویک آ جاتا ہے تب میلر اور زویک کے بیچ میں فائٹ ہوتی ہے میلر یہاں پر زویک کی گن لے لیتا ہے اور وہے اپریل کو گن پوائنٹ پر لے لیتا ہے جس کی مدد سے وہ پیسو سے بھرا ہو بیگ یہاں سے لے کر بھاگ جاتا ہے لیکن زویک دیکھتا ہے کہ میلر اپنا یہاں پر ٹول بوکس بھول گیا ہے گیرٹ کو جب اس بات کا پتا چلتا ہے کہ ایک چور اس کے پیسے کو لے کر بھاگ گیا تب وہ زویک پر بھڑکتا ہے میلر بھی ان سبھی پیسوں کو سوپ میں چھپا دیتا ہے لیکن تھوڑی ہی دیر بعد میلر کو پتا چلتا ہے کہ اپریل کو کسی نے کیڈنیپ کر لیا میلر گیرٹ کے گھر پر جاتا ہے تاکہ وہ اپریل سے ملس کے لیکن گھر کا سارا زوان بگرا پڑا تھا اپریل وہاں پر نہیں تھی لیکن میلر کو تانیہ نام کی لڑکی دیکھ لیتی ہے اور وہاں سیدھا بیت کے پاس آتی ہے اور بولتی ہے کہ میں اور اپریل ایک ہی جگہ پر کام کرتے ہیں اور ہم گیرٹ کے لیے کام کرتے ہیں لیکن گیرٹ غلط ہندے کر رہا ہے وہاں لڑکیوں کا کاروبار کرتا ہے ساتھی وہاں بیت کو ایک پینڈرائیو بھی دیتی ہے اور بولتی ہے کہ میں نے پچھلی شام کو میلر کو گیرٹ کے گھر پر دیکھا تھا اس پینڈرائیو میں گیرٹ کے سارے راز ہوتے ہیں ساتھی اسی پینڈرائیو کے اندر گیرٹ کی بھی وویس ریکورڈنگ ہوتی ہے جہاں وہاں پیسے اور لڑکیوں کے لینگ دین کی بات کر رہا ہے بیت کو اب کچھ حد تک سچائی پتا چل چکی ہے اسی لیے وہاں سیدھا میلر کے پاس جاتی ہے اور وہاں بولتی ہے کہ میرے پاس تانیہ آئی تھی ساتھی بولتی ہے کہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ پیریز نے اور زون نے تمہیں کیوں پکڑا تھا وہ دونوں سچ میں گندے ہیں اور بولتی ہے کہ مجھے تمہاری پرواہ ہے کیونکہ میں تم سے پیار کرتی ہوں میلر اس پینڈرائیو کو اپنے سینئر کو دکھاتی ہے اور اس کے سینئر کو بھی جویک اور گیرٹ کی کاری کرتو کا پتہ چل جاتا ہے لیکن یہی پر ڈیٹیکٹیو پریج ہوتا ہے جو جویک کے لیے کام کرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ بیت نے سینئر کو کوئی اینویلوپ دیا ہے اسی لیے وہ شام کو اس اینویلوپ کو نکال لیتا ہے اور جو اس کے اندر پینڈرائی ہوتی ہے اسے اپنے پاس رکھ لیتا ہے میلر بھی گیرٹ کے پاس جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ اپریل کہاں پر ہے پہلے تو گیرٹ نہیں بتاتا اور بولتا ہے کہ میرے پیسے مجھے واپس لوٹا دو مجھے پتا ہے کہ تم نے ہی چوری کی تھی لیکن جب میلر اسے تھوڑا بوت مارتا ہے تب گیرٹ بتا دیتا ہے کہ اپریل زویک کے پاس ہے اور میلر یہاں سے چلا جاتا ہے یہی پر گاڑی کے اندر ہم زویک اور اپریل کو دیکھتے ہیں اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ اپریل پہلے سے ہی زویک کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور زویک گیرٹ کے گھر پر آ کر گیرٹ کو گولی مار دیتا ہے اور یہاں پر وہیں میلر کے ٹول کیٹس کو چھوڑ دیتا ہے تاکہ سارا الجام میلر پر لگے میلر اپنی سوپ پر آ جاتا ہے یہی پر بیت آ جاتی ہے میلر چاہتا ہے کہ مجھے بیت کو ساری سچائی بتا دینے چاہیے میلر یہاں پر بیت کو ساری سچائی بتاتا ہے کہ جس رات میں پکڑا گیا تھا اس رات زویک نے گیوین کو مارا تھا لیکن مجھے چپ رہنا پڑا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ زویک تم لوگوں کو نقصان پہنچائے اور میلر اپنے ساتھ جتنے بھی پیسے لے کر آیا تھا وہ سارے پیسے بیت کو دے دیتا ہے تاکہ وہ ان پیسوں کی مدد سے زویک کی کیج سے اپریل کو چھوڑا سکیں زویک بھی اپریل کے ساتھ ایک موٹل میں آ جاتا ہے لیکن تب بھی اس کے پاس جونس اور پیریز کا فون آتا ہے اور یہ دونوں بولتے ہیں کہ ہمارے سینئر کو آپ کے خلاف ثبوت مل چکے ہیں اور بیت اور سینئر تمہارے خلاف ثبوت اکٹے کرنے میں لگے ہوئے ہیں تم مجھے دینے والے تھے لیکن زویک بولتا ہے کہ اب پلانٹ بدل چکا ہے اسی لئے اپریل چپکے سے ملر وہ کول کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ زویک کے لوگ تمہیں مارنے کے لئے آ رہے ہیں لیکن تب تک زویک کے لوگ یہاں پر آ جاتے ہیں جو ملر کے پیر میں گولی مار دیتے ہیں اس لڑائی کے دوران فرینک اپنی جانگوا دیتا ہے لیکن ڈیٹیکٹیو جونس بھی مر جاتا ہے اور ڈیٹیکٹیو پیریز ملر کی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے ملر یہ بات بیٹھ کو بتا دیتا ہے لیکن ساتھ ہی ملر اور بیٹھ کو یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ اپریل جویک کے ساتھ کام کر رہی ہے ملر اور بیٹھ اپنی بیٹھ کو بچانے کے لئے یہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن راستے میں ہی ان کے پاس اپریل کا میسیز آ جاتا ہے جو لوکیشن بتا دیتی ہے کہ ملر کی بیٹھ لینڈسی کو کہاں پر رکھا ہے اسی لئے ملر اور بیٹھ دونوں الگ الگ لوکیشن پر جاتے ہیں ملر جویک تک پہنچ جاتا ہے اور جویک بولتا ہے کہ اپنی گن کو فیک دو اور مجھے پیسے دے دو میں اپریل کو تم تک پہنچا دوں گا بیٹھ بھی اپنی بیٹھ کو بچانے کے لئے اسی لوکیشن پر آ جاتی ہے جو لوکیشن اپریل نے ان کے پاس بیجی تھی جہاں آتے ہی وہ سب سے پہلے پیریج کو گولی مار دیتی ہے اور اپنی بیٹھ کو لے کر اس جگہ پر تلے جاتی ہے جہاں پر جویک نے ملر کے اوپر گنتان رکھی ہے یہاں ملر جویک سے پوچھتا ہے کہ تم نے اپریل کو کنونس کیسے کیا جویک بولتا ہے کہ اپریل بھی تم سے نفرت کرتی ہے کیونکہ تم نے اس کے بھائی کیون کو مار دیا اور میں تو تم سے نفرت کرتا ہی ہوں اور بولتا ہے کہ سارا پلین اپریل کا ہی تھا لیکن آخر میں میں اسے ہی مار کر سارے پیسے خود لے لوں گا اور اپریل کو کبھی پتا نہیں چلے گا کہ میں نے اس کے بھائی کو مارا تھا لیکن اپریل یہ سب باتیں سن رہی تھی اور وہ بندوق کی مدد سے یہاں پر جویک کو ہی مار دیتی ہے اور اس طرح سے ہمیں یہاں پر سب کچھ پتا چل جاتا ہے کہ جویک نے سب سے پہلے اپریل کو اپنی طرف کیا اور جویک نے پلان بنایا کہ وہ گیرٹ کے گھر پر پیسوں کی چوری کرے گا لیکن گیرٹ کے گھر پر لوگ تھا جو اس سے نہیں کھلنے والا تھا اسی لئے اپریل نے میلر سے دوستی کی تاکہ وہ اس لوگ کو کھول دے اور اپریل سارے پیسے لے کر وہاں سے چلی جائے لیکن جویک کا یہ پلان تھا کہ وہ آخر میں اپریل کو ہی مار دے گا اور سارے پیسے خود لے لے گا اور اپریل اب تک پیسوں کے لالچ میں جویک کا ساتھ دیتی آئی تھی اپریل یہاں پر میلر پر بھی گند دان دیتی ہے اور بولتی ہے کہ اگر اس رات تم میرے بھائی کو نہیں لے جاتے تو سائد آج میرا بھائی زندہ ہوتا تب میلر مان لیتا ہے کہ ہاں یہ سب میری ہی گلتی ہے میری ہی وجہ سے میرا بیسٹ فینڈ مر گیا لیکن میں پچھلے دس سال سے اسی بات کی گلٹ میں جی رہا ہوں تمہیں کچھی لڑکی ہو اسی لئے تو تم نے میری بیٹے کا پتہ مجھے بیجا تھا اور تمہاری وجہ سے میری بیٹے بچ پائی اسی لئے اپریل اپنی گل کو نیچے گیرا دیتی ہے تب یہاں پر پولیس آ جاتی ہے جو اپریل کو پکڑ دیتی ہے اور میلر کا علاج کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے پیر میں گولی لگی ہے آخر میں بیت کا بھی پروموشن ہو جاتا ہے بیت کا سینئر بیت کو لیوٹیننٹ بنا دیتا ہے کیونکہ بیت نے ایک بہدوری کا کام کیا ہے اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہ کان یہی پر پوری ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں دوستو آپ کو ایکسپلینیشن پسند آئی ہوگی ہم آپ سے ملاقات کریں گے اور بھی لیٹسٹ موویز کے ساتھ تب تک خوش رہیے اور اپنا خیال رکھئے تھینکیو فر وچنگ